بردبار متحمل مزاج لوگ ہی صالح ہوتے ہیں صالح وہی ہے جو بردبار ہو صالح نیکوکار وہی ہے جس کی طبیعت میں حلم برداشت نرنی ہو بردباری ہو اور بردبار ہی صالح ہے اللہ پاک نے ان کو اس طرح جوڑ دیا ایسے آپ نے مانگا باری تعالی مجھے صالح بیٹا دے اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بردبار بیٹے کی بشارت دے دی تو مانا متین کر دیا کہ صالح کسے کہتے ہیں جو بردبار لہذا یہ جو ہماری طبیعتوں میں بڑا غصہ اور جرال ہوتا ہے بڑکتے ہیں اور چیختے چہارتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں اور جرال میں آتے ہیں بردباری جب نہیں ہوتی بردباری کے بغیر صالحیت نہیں ہے کوئی صالح نہیں ہوتا بقایا سب کاری گری ہے بقایا سب کاری گری ہے کوئی طبیعت میں غصہ ہے اب وہ جو عقیدت مند کو کہے کہ حضرت صاحب بہت جرال والے ہیں یہ تو لفظ ہیں یہ تو لفظ ہیں آپ کریں تو آپ کو میں کہوں یہ غصے والا ہے میں کروں تو کہہ دیں حضرت صاحب بڑے جرال والے ہیں بس عزت کا لفظ ہو شہر تو ایک ہی ہے وئی شہر تو ایک ہی ہے نا غصہ آگ سے نکلا ہے شیطان بھی آگ سے بنا تھا غصہ شیطان کا حصہ ہے اب لقب جو چاہیں بنا دیں کسی کے لیے یہ والے ہیں یہ والے ہیں صالحیت بردباری کا نام ہے آپ سمجھیں یہ جو رفاقہ رفاقت ہے یہ مشن یہ بردباری سکھانے کا مشن ہے اگر قائدین کارکنان اپنی طبیعت میں بردباری نہیں لاتے اور حلیم التبع نہیں بنتے حلیم درگزر کرنے والے نرم طبیعت رکھنے والے نہیں بنتے جس کا مطلب ہے صالحیت کا بھی انکار ہو گیا صالح نہیں ہے حدیث پاک میں ہے امام مسلم نے روایت کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمزی اور ابو جعلہ نے حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا الاسلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی تھے عبدالقیس اشد کہتے تھے وہ آقا الاسلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھا عبدالقیس آقا الاسلام نے فرمایا اور یاد رکھ لیں جب یہ جملہ اللہ کا نبی بولتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے یعنی اللہ نے اس نبی کو مترے فرمایا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بولتا ہے آقا الاسلام نے فرمایا اِنَّ فِيْكَ خَسْلَتَيْن صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح اے عبدالقیس تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں ایسی يُحِبُّهُمَ اللَّهُ تَعَالَى تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں اللہ تمہاری دو خصلتوں سے بڑے پیار کرتا ایک اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں اللہ ان سے پیار کرتا اب اللہ کا نبی ایسے نہیں کہہ سکتا اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر اللہ پیار نہ کرتا ہو تو یہ جملہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر نہیں آسکتا ہے یہ اللہ کی خبر ہے اطلاع ہے تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں عبدالقیس کہ اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے کچھ آقا کون سی آقا نے فرمایا الحلم والعنات ایک حلم اور برد باری اور دوسری وقار اور تمکنت وقار تو ان دو خصلتوں سے اللہ پیار کرتا ہے یعنی دونوں کو جمع کریں تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے یہ حسنِ خلق ہے یعنی طبیعت میں برد باری توازو انکساری یہ بڑا عجیب ایک جوڑ ہے جو برد باری ہے برد باری اور توازو اور انکساری یہ آپس میں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں توازو اور انکساری بغیر برد باری کے نہیں آسکتا اگر طبیعت گرم ہو تو توازو انکساری نہیں آسکتے یہ تو بندہ نہیں کر سکتا کہ ایسے توازو انکساری میں سر جھکا کے کھڑا ہو کہ آہستہ آواز بولے چونکہ تاریح میں آہستہ بولنا ہے اور آہستہ آواز میں کہے کہ مجھے اگر وہ اعتقاف میں یہ وعدہ نہ لیا ہوا ہوتا نا تو میں پھر تمہیں مزا چکھا دوں بولے آہستہ انہوں نے وعدہ لیا تھا پھر آہستہ بولنا ہے اگر اعتقاف میں میں وعدہ کر کے نہ آتا نا انہوں نے فرمایا تھا پھر آہستہ بولنا ہے آہستہ بولنا ہے اگر یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تیری ساتھ پوشتان دس دندہ بھی لگ پتا جانا یہ تو کوئی برد باری نہیں ہے تو میں نے کہا توازو اور انکساری بغیر برد باری کے نہیں ہے پہلے طبیعت سے غصہ نکلے ٹھنڈا پن آئے حلیمی آئے برداش تحمل آئے پھر توازو انکساری حسن بن جاتا ہے تو ادھر کہا کہ حلیم اور برد بار ہو یعنی متوازے اور صاحب انکسار ہو اب جب انکساری آتی ہے ہمبلنس یومیلیٹی جب انکساری آتی ہے تو ساتھ فرمایا یہ بھی نہیں کہ ایسے مریل سا ہی لگے نہیں طبیعت میں وقار بھی ہو وح وح طبیعت میں وقار بھی ہو ایسا نہیں کہ ساتھ بے وقار سا بندہ لگے آقا علیہ السلام اپنے امتی کو نرم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور باعزت بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کو متوازے منکسر بھی دیکھنا چاہتا ہے اور با وقار با تمکنت بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ چلا آ رہا ہو تو اس کی شخصیت سے وقار بولے طبیعت سے نرمی بولے طبیعت سے نرمی پھوٹے اور شخصیت سے وقار پھوٹے عزت پھوٹے یہ دو چیزیں جمع ہو تو وہ اللہ کا مرک مکرب بندہ ہے وہ صاحبِ خلقِ حسن ہے دیکھو دو چیزیں آقا نے جمع کی یہ اپیرنٹلی دونوں چیزیں وقار ایک ہوتا ہے اکڑ کا وقار وہ توازو اور انکساری اور حلیمی کے خلاف ہو جاتا ہے یہ ایک مندہ چاہتا ہے نا کہ ایسے اے یہ وقار سے چلنا اکڑ کے سینہ تان کے گردن اٹھا کے چلنا یہ ایک معنی ہو سکتا ہے وقار کا اگر وقار اس معنی میں لیں گے تو وہ تحمل بردباری اور انکسار ختم ہو جائے گا فرمایا اصل خلق یہ ہے کہ توازو حلیمی اور انکسار بھی ہو اور اگر تمکنت اور وقار بھی ہے مطلب ہے بندہ پیدائشی یتین ہی نہ لگے میری سمجھ آگی مطلب ہے اس کو کوئی دیکھے تو ایسے لگے کہ ابھی مانگ رہا ہے کچھ مانگنے والا ہے پیدائشی یتین ہے پیدائشی یہ بھی نہ لگے اس سے وقار چلا جاتا ہے اگر دیکھنے میں پیدائشی یتین نسکین بھوکا منگتا سائل لگے تو اس کی بات جب دین کی بات کرے گا کون سنے گا اس کے دین کا سودا جب اس کی طبیعت میں وقار ہی نہیں ہے تو جب دین کا نمائندہ بن کے جائے گا کون اس کی بات کو لے گا اس لیے ضروری ہے حضور کا جو امتی ہے وہ اپنی وقار کے لیے لباس بھی ستھرا پہنے خوبصورت لباس پہنے اجلا استری شدہ پہنے میلا نہ پہنے باوکار لباس پہنے اگر ٹوپی پہنتا ہے تو ٹوپی وقار کے ساتھ ہو میری بات آپ سمجھیں لباس پہنتا ہے بھلے جبہ پہنے کوٹ پہنے ٹائی پہنے شلوار کمیز پہنے جو بھی لباس پہنے اس میں وقار ہو ستھرا پن ہو ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے نظافت کو پسند کرتا ہے آقا علیہ السلام نظافت کو پسند کرتے ہیں آدھا دین نظافت اور ستھرہ پن ہے اس سے کیوں وقار ملتا ہے داڑی ہے لباس ہے سر ہے بال کنگی کیے ہوئے ایسے الجے ہوئے نہ ہو الجے ہوئے نہ ہو کپڑے ساف ستھرے ہو سلوٹوں بالے نہ ہو میلے کچھ اہلے نہ ہو ہاتھ چہرہ میلہ نہ ہو تاکہ کوئی آپ سے ہاتھ بھی ملائے تو یہ نہ کہہ ملے کچھ اہلے ہاتھ ستھرہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے آقا کا غلام ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ادھر طبیعت میں انکسار ہو طبیعت میں انکسار ہو اور شخصیت میں وقار ہو ان دو کو جمع کریں نا تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے اس کو اپنانا چاہیے اس کو بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے بس ایسے ملنگ سے رہتے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی مگر نہیں آپ آقا کے امتی ہیں دین کے نمائندے ہیں آقا کے غلام ہیں اللہ کے بندے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ با وقار لگے بے وقار نہ لگے اور وقار میں چلنا بھی ہے نہ بہت تیز چلے وہ وقار کے خلاف ہے اور نہ آئستہ اکڑ کے چلے وقار کے خلاف ہے نہیں ایک اعتدال کے ساتھ چلے اعتدال سے چلے نہ بہت تیز بولیں یہ وقار کے خلاف ہے اور نہ جبر کے آہستہ کر کے اس طرح متکبرانہ طریقے سے بولیں بولیں تو اس میں اعتدال ہو وقار ہو بیٹھیں تو وقار سے بیٹھیں تو ایسا وقار جس میں تکبر بھی نہ آئے اس لیے میں نے کہا ادھر انکسار ادھر وقار یہ دو چیزوں کو ملائیں تو پھر وہ مفہوم ادا ہوتا ہے آقا رسول موسیقی